حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ تھا اور صحابت شریف لائے جگہ بھی تنگ تھی آپ چاہتے تھے کہ جو کھانا کھا چکے ہیں وہ چلے جائے وہ گپے شپے میں لگ گئے آپ باہر جاتے تھے پھر آتے تھے اللہ نے اس پر یہ آیات نہ ذل فرمائی کہ نہیں بس کھانا کھانے کے بعد اجارت لینا اچھا ہے اللہ یہ عداب ہے اس سے میزبانی اور مہمانی کو بہت فرق پڑتا ہے اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَيُّذِ النَّبِيَّةِ تمہارا ایسا کرنا تکلیف دیتا ہے پیغمبر کو فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وہ حیاء فرماتے ہیں تم سے واللہ لا يستحی من الحق اور اللہ کو کوئی رکاوٹ نہیں حق بیان کرنے سے حاصل مانا وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّا اور جب تم مانگو پیغمبر کی بیویوں سے مطان کوئی چیز فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ حِجَاب تو مانگو ان سے پسِ پردہ درمیان میں رکاوٹ ہو وہ چیز دے آپ لے آپ دے وہ لے یہ نہیں کہ موٹھی تازی چوکور مربع شکل کی ایک عورت باہر آ جاتی ہے اور ایڈی والے کو کہتی ہے کہ گازر و مولی ہے اتنے گاز زبردست گازر و مولی اے شرم و حیاء جیسے اس کی نانی آگئی ہے اور تمام مانگپلی بیشنے والے گلیوں میں پھرنے والوں کے ساتھ ان کے یارانے چلتے ہیں اور شرم کرو بے حیاء عورت ہو تم کس طرح پردہ ختم کر کے اجنبیوں کے سامنے کھڑی ہو اور ان سے لین دین کر رہی ہے پیغمبر کی بیویاں امت کی ماں ہیں بہوک میں قرآن اور نکاح تک حرام ناجائز ہے کوئی شبہ و شائبہ نہیں ہے لیکن فرمایا اگر ان عورتوں سے تم کچھ مانگو بات کرو تو پسے پشت کریں گے پسے پردہ کریں گے آمنہ سامنہ نہیں ہوگا جو کہتے ہیں اسلام میں پردہ نہیں ہے انہیں ڈوب مرنا چاہیے شرم اور جہالت سے قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے